میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور آج کی نیوز میں ہے ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے بارے میں کرونا وائرس کیا ہے اور اس کے لچھن اور اس کے سمٹم کیا ہے چین سے شروع ہوا لنگس کی گمبھیر بیماری کا ایک وائرس یوکی کے صحیح بہت سارے دیسوں میں فیل گیا چین میں سولہ فروری تک سیونٹی فور تھاؤزنڈ ون ہنڈرڈ لوگوں کو یہ بیماری ہو چکی ہے جس میں سے دو ہزا چار لوگوں کی مرتب بھی ہو چکی ہے کرونا وائرس آنے سے پہلے جو سمٹم ہے اس کا ایسا ہے کہ جب بھی آدمی کا بیمار ہوتا ہے تو اس کو بخار سے یہ سروات ہوتی ہے بخار کے بعد سے ڈرائی کف ہوتا ہے اس کے فیلنے کا جو کارن بتایا گیا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ناک سے جو پانی نکلتا ہے اس کے وجہ سے اور جو لوگ چھینکتے ہیں اس چھینک کی وجہ سے وائرس جو باہر نکلتے ہیں اس سے بھی پھیلنے کا ایک بہت بڑا کارن ہے چائنہ میں جو کرونا وائرس کا سمٹم دیکھا گیا ہے اس کو سرویاتی دور میں لوگوں کو سر میں درد ہوتا ہے بعد میں خانسی ہوتی ہے سانس لینے کی تکلیف مسل پین فیور اور بدن ہاتھ میں درد چائنہ سے باہر جو کنٹری ہیں اس کے سنکھیا اس پرکار ہیں جپان میں 414 سنگاپور میں 75 تھائیلینڈ 34 ساؤتھ کوریا 30 ملیشیا 22 تائیوان 20 جرمانی 16 ویتنام 16 اسٹریلیا 15 یو ایس 15 فرانس 12 یو کن 9 یو ای 9 کینیڈا 8 انڈیا 3 فلیپین 3 اٹلی 3 رسیا 2 کولمبیا فنلین نیپال سویڈین این بیلجیم اور ایجپٹ میں ایک ایک پیسنٹ پائے گئے ہیں ہر روج اس بیماری سے پڑیتلوں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے بابا رام دیو کا ایک پرانا ویڈیو ہاتھ لگا ہے اس میں بابا رام دیو نے کہا ہے جو مرگی کا انڈا ہے وہ ایک شٹ ہے اس ویڈیو کے دیکھئے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی بابا رام دیو کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ گروہ جی کا ایک ویڈیو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کی ان کے نالیج کتنی جاڈا ہے لیکن یہ جو کثن کر رہے ہیں کسی بھی جانکار نے اس کو ثابت نہیں کیا ہے if you already do not know this if a woman delivers a male child the quality of the milk that she produces is in a certain way if she delivers a female child the quality of the milk is totally different if she delivers a twin if she delivers twins one male and one female one breast will ooze certain type of milk another breast will ooze another kind of milk this is the level of intelligence invested in this body اب بات کرتے ہیں ووڈا فون کی کیا لگتا ہے بہت جل ووڈا فون بھی بھارت میں بند ہونے والا ہے یہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں اس کا ریزن یہ ہے کہ کمپنی نے دس سال میں دو لاکھ کروڑ کا نقصان بھرا ہے ووڈا فون کے پاس تیس ہزار ایکٹیو یوزرز ہیں ووڈا فون میں ڈائریکٹ جو امپلوائی ہیں وہ تیرہ ہزار لوگ ووڈا فون میں کام کرتے ہیں بہت سارے امپلوائی ہیں جو کانٹریکٹ بیسس پہ ہیں بہت سارے ہیں جو فرنچائزی لے کے بیٹھیں تقریباً اگر سب کو ملائے جائے تو پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں کو ووڈا فون روجگار دیتی ہے اگر ووڈا فون بند ہوتی ہے تو ان سب لوگوں کو ایک جھٹکہ لگے گا اس کے ساتھ ساتھ جو سبسکرائبر ہیں ان کو بھی ووڈا فون بند ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کے بل میں بھی بڑھوتی ہو جائے کیونکہ ووڈا فون جب بند ہو جائے گا تو آپ کے سامنے صرف دو آپشن ہو گئے ایک ہوگا ایئر ٹیل اور دوسرا ہوگا ریلائنس جیو لیلی قوم ڈپارٹمنٹ لوگوں کا کہنا ہے کہ انڈیا میں ٹیکس اسٹرکچر اتنا خراب ہے جس کے وئے سے ہمیں جیادہ ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے ریسنٹلی ایئر ٹیل نے تقریباً دس ہزار کروڑ بقایا پیسہ سپریم کورٹ میں جمع کرایا ہے اسے بھی ابھی تقریباً پچیس ہزار کروڑ اور واپس دینے ووڈا فون کے اوپر تقریباً فیپٹی تھری تھاؤزن کروڑ کا بقایا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر آنے کے بعد ووڈا فون نے تین ہزار پانسو کروڑ واپس دینے کی بات کہی تو سپریم کورٹ نے اسے لینے سے انکار کر دیا اور ووڈا فون کا کہنا اب یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی پیسہ نہیں ہے ہم اس سے جیادہ نہیں دے سکتے اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ووڈا فون یہ پیسہ نہیں دے تو یا اسے کمپنی اپنی بیچنی پڑے یا پھر بھارت سے ووڈا فون کو بند کرنا پڑے یہ آج کے کچھ ہائی لائٹ تھے اور اگر آپ کے پاس بھی کچھ خبر ہے تو آپ ہم تک بھیجیے اسے بھی ہم لوگوں تک دکھانے کی کوشش کریں گے کچھ لوگ خود آکر اپنی نیوز بنانا چاہتے ہیں تو ہم سے سمپر کر سکتے ہیں thank you so much watching indian media book